یہ چلتے ہیں عمران خان صاحب پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژنز پہ ان کو اب نہ دکھایا جائے لیکن اسے فرق کیا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے اوپر عمران خان صاحب کی زبان جو ہے وہ ایسی ہے یا ان کے بیانات ایسے ہیں کہ ان کو اب نشر نہ کیا جائے عمران خان صاحب کو آفئر کر دیا جائے تمام ٹی وی چینل سے لیکن اسے فرق کیا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا اس وقت سوشل میڈیا کا دار ہے پاکستان کے ٹی وی چینل جو ہیں ان کو زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پیمرہ کے انڈر میں آتے نہیں ہیں پیمرہ کے انڈر میں جب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نہیں آتے تو عمران خان صاحب کی تکاریڑ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلے گی پاکستان تریقین صاحب کا اپنا سوشل میڈیا ہے ان کے ورکرز کا اپنا سوشل میڈیا ہے اور تمام لوگ اپنے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی تکاریڑ کو چلائیں گے اب اگر ان چینلز کو بند کرنا ہے یا ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو متعلقہ فارم سے رابطہ کرنا پڑے گا اور ان کے قوانین جو ہے وہ آزادی اظہارے رائے کو مدنظر رکھ کے بنتے ہیں حالانکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی پرابلمز ہیں کچھ فلسطین کو لے کر کچھ کشمیر کو لے کر آپ بہت کھل کر بات نہیں کر سکتے اور وہاں پہ جو انفلونس جن لوگوں کا ہے جن قوموں کا ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف جارے نہیں دیتی لیکن پاکستان جیسے ملکوں کا وہاں پہ انفلونس ہے نہیں نہ ہمارے وہاں پہ تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ان پلیٹ فارمز کے اوپر عمران خان صاحب چلیں گے ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں گے باگی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ بڑی زوردار اور زیادہ تیز آواز آپ کو عمران خان صاحب کی سنائی دے گی جتنا آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ یہ آواز پاکستان کے طولوں عرض میں سنائی